اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب آئی خوب سب اچھے ہوں گے میں بھی ہلا کا شکر ہے حریت سے ہوں آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی رمضان کی تیاری شیئر کروں گی کیونکہ رمضان کی تیاری جو ہے وہ فریج کلیننگ سے سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلے میں نے بھی فریج کلین کر لیا ہے لیکن فریج جو ہے نا میری یہ نہیں ہے کہ میں نے صرف رمضان کے لیے ہی اس کو صاف کی ہے ویسے بھی میں درمیان درمیان میں صاف کرتی رہتی ہوں تو اس میں میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری ڈیٹیل شیئر کروں گی کہ میں پورا ڈے کیسے سپینڈ کرتی ہوں اور اگر میں نے کھانا نہ بنانا ہو کھانا میرا بنانا ہو تو پھر میں باقی کام کو کسان ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں فار ایزیمپل آج اس طرح ہوا کے بابی نے چاول بیج دیئے تھے بابی نے دیکھ دی ہے تو یہ ہے کہ میرا پھر یہ ایک کام کی بچت ہوئی ہے جن کے سالن میں نے نہیں تھا بنانا تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ کہ بچوں کے ڈریس میں لے کے آئی ہوئی تھی تو یہ سٹیچ کر لیتی ہوں سب سے پہلے میں نے اس کی کٹنگ کی ہے میں نے بنایا فراگ اور فراگ بھی میں نے جو ہے نا وہ شرٹ پیس سے بنایا ہے ادھر باڈی کو میں ناپ رہی ہوں اور باڈی میں تقریباً سیمٹین انچ رکھوں گی اگر سیمٹین انچ میں رکھوں گی تو تب میری ففٹین انچ تیار رہے گی نا تو میں ففٹین انچ تیار رکھنے کے لیے اس کو دو انچ ایکسٹر کاٹوں گی کیونکہ کٹنگ میں بھی کپڑا ضائع ہو جاتا ہے نکل جاتا ہے اور سٹیچنگ میں بھی ادھر میں سیمٹین انچ کا نشان لگا لیا میں باڈی لگ کر لوں گی اور جو نیچے والا کپڑا بچے گا اس سے میں باقی کی لیندھ ناپ کے تو نیچے سے کٹنگ کر لوں گی اور یہ فراک میں بنا رہی ہوں ٹیل میں بیک سے میں تھوڑا سا لانگ رکھوں گی اور فرنٹ سے میں تھوڑا سی اس کو شیپ دے دوں گی اور ساتھی میں نے اس پہ لگائی ہے آف آئٹ کلر کا میرا ٹراؤزر تھا اور ٹراؤزر میں نے سٹریٹ بنایا ہے ٹراؤزر کڑائی والا تھا تو اسی کے ساتھ میں میں نے لیس لگا دی تھی چوڑی والی ادھر میں نے کٹنگ کر دی ہے بیک کی بھی اور فرنٹ کی بھی بیک میں نے تھوڑا سا لمبا رکھا ہے اور فرنٹ میں نے تھوڑا سا چھوٹا رکھا ہے اب میں باڈی کی کٹنگ کر لوں گی اور ادھر میں نے نشان لگا لیا ہے آم ہول کا اور کندے کا تو میں ادھر کٹنگ کر رہی ہوں یہ فراغ میں فٹنگ میں نہیں بنا رہی اس لیے میں لوز سی اس کی کٹنگ کروں گی اور لوز سی اس کی فٹنگ رکھوں گی اب میں فٹنگ کا نشان لگا رہی ہوں اور اس کے بعد میں پھر کٹنگ کر لوں گی یہ تقریباً دس ساڑھے دس بجے کا ٹائم ہے صبح کے ٹائم ہی تو یہ میں کٹنگ کر لوں گی اور میرے پاس ٹائم ہے تھا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو سٹیچ بھی کر لوں تو پھر میں نے اس کو سٹیچ بھی کر لیا تھا کمپلیٹ سٹیچ میں آپ کو آگے شیئر کرتی ہوں اور ادھر کلر کر رہی ہے اور وہاں یہ اس طرح کرتی ہے کہ کوئی بھی ڈرائنگ سکیچ نکال کے تو پہلے ڈرائنگ کرتی ہے پھر اس کو پھر کلر کرتی ہے اور آج کل ویسے بھی اس کو کلرنگ کا بہت زیادہ شوق ہے کیونکہ فری ہے اور اس کے ایکزیم تو فینش ہو گئے ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے تو بچوں نے ٹائم سپینڈ کرنے تو اس نے بولا تھا ماما مجھے کلر لیا کے دیں تو بائی چانس اس کے کلر ہالا نے لے دی ہیں اس کو ہالا نے بیجے تھے یوکے سے اور یہ دیکھیں کتنے پیارے کلر ہو رہے ہیں یہ ہاف اس نے بنائی ہے ہاف اس کلر کر رہی تھی تو اس نے کہا ماما میں اس کو کمپلیٹ کرتی ہوں تو پھر یہ بھی دکھائیں نا تو پھر میں نے اس کی کمپلیٹ دکھائی ہے آپ کو آپ بتائیے کہ آپ کو ڈرائنگ کیسے لگی ہے اور واقعی میں اپنے کام لگی ہوئی تھی اور یہ ڈرائنگ کرتی رہی ہے اور ماشاءاللہ ڈرائنگ کر کر کے اس کی ڈرائنگ کافی اچھی ہوگی ہے اپنے پہلے صرف سکیچنگ کرتی تھی لیکن اب یہ ہے کہ سکیچنگ کے ساتھ ساتھ یہ کلرنگ بھی کر رہی ہے تو کافی نیٹ ہوگی ہے اس کی کلرنگ یہ جب اس کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس کو بس کلر اور ڈرائنگ بکلا دو پھر یہ پورا دن ڈرائنگ کرتی رہ گی اور کلر کرتی رہ گی تو ادھر یہ اس کی کمپلیٹ ہوگی تھی ڈرائنگ اور سیم تو سیم اس نے بنائی ہے ماشاءاللہ اور یہ اکیما بریانی آگئی ہے اور کھانے میں پھر ہم یہی کھائیں گے ساتھ میں نے رائتہ بنا لیا تھا تو یہ ہے کہ بچوں نے کھانا یہی کھا لیا تھا میں فری تھی تو میں نے پھر یہ سوٹ سٹیچ کر لیا تھا سٹیچنگ کی ویڈیو تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر نکاح سکی میں نے کہا چلیں آپ کو سٹیچ کی آبا دکھا دیتی ہوں آپ کو بھی آئیڈیا ہو جائے گا یہ میں نے ڈبل پٹی میں گلب نایا تھا اور ساتھی میں نے پانچ عدد سموسہ پٹی جیسے بنتی ہیں دو انچ اوڑا اور دو انچ لمبا میں نے رکھ کے تو سموسہ پٹیاں ٹائپ بنا کرنا تو وہ میں نے لگا دیا پٹی کے اندر ہی اور ٹراؤزر میں نے سٹیٹ ہی کٹ کر لیا تھا کیونکہ اس کی کوئی اوٹ دیزائننگ ہونی نہیں تھی کیونکہ نیچے کڑائی ہوئی تھی تو سٹیٹ پین ٹائپ بھی میں نے اس کو شیپ دے دیا ہے کیونکہ جیسے میں نے فراک بنایا ہے تو فراک کے ساتھ ہی ٹراؤزر ہی اچھا لگے گا جانپس اے ان چوہے، اپنے فراک رکھتے ہیں sou آپگرے دیزجیاں گی deputy اور بہری اسی چیز نے لگتی ہے بھر آپ کو پ jury اندرہ پٹی کا%ر دیکھا رکھتے ہیں میرے پاس بھر آپ کی لگتے ہیں سانی پر آپ کو تک کرنا دیا ہے جیسے میں نے بھر آپ کو کیاری اس لگ پر دیا ہے انہ vivo respectively شیپ دیا جا فاکڑ سچیٹ توں میں بھرратی میں الفراک salad اور بیار پس رے ہیں موسیقی موسیقی بٹن میں نے لگا لیئے اس کے بعد میں نے صبح اٹھتے ساتھی فریج کو میں نے بند کر دیا تھا اور فین آن کر دیا تھا موسیقی موسیقی اگر فریج اور کچن ساف ہو جائے تو پھر تو ایسے لگتا ہے جیسے رمزان کی عادی تیاری ہوگی ہے تو آپ لوگوں کو بتا ہے کہ کچن تو میں نے پہلے ہی ساف کر لیا تھا اور فریج بھی میں نے ساف کر دیا تو اب میں ادھر جالی وغیرہ ساری لگا لوں گی اور ساتھی پلاسٹک جو ہے وہ بچھا دوں گی اور اس نحی ہے کہ گروسٹری آئے گی تو پھر میری فریج جو ہے وہ نیٹ ان کلین ہوگی تو گروسٹری کو میں پھر ادھر رکھ دوں گی گروسٹری شاپنگ ابھی میں نے کرنی ہے رمضان کی تو وہ پھر میں ایک دو دن میں کروں گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ گروسٹری میں کس طرح کرتی ہوں اور کیسے سٹور کروں گی میں سب ساری چیزوں کو یہ میری آج کی ویڈیو تھی چھوٹی سی آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل پر اگر نہیں آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں یہی درہ میں پلاسٹک بچھا رہی ہوں یہ سارے پلاسٹک میں نے بچھا دی ہیں اب میری نیٹ ہوگی ہے اور ابھی ہے تقریبا رات کا ٹائم اور ماشاء اللہ سے ہماری آج انیورسٹری تھی آپ لوگوں نے کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ لوگوں کے ہزبنٹ بھی ایسے کرتے ہیں میرے ہزبنٹ کیا کرتے ہیں وہ انیورسٹری بھی بھول جاتے ہیں اور میری برڈے بھی بھول جاتے ہیں لیکن اس دفعہ میں نے ان کو یاد کروایا کہ دو دن پہلے میں نے ان کو یاد کروایا کہ ہماری دو دن بعد انیورسٹری ہے تو یہ ہے پھر شکر الحمدللہ انہوں نے یاد رکھا تھا وش بھی کیا تھا وہ مجھے کافی حوشی ہوئی ہے میں کبھی بھی ان کے بغیر جو ہے نا وہ سیلیبریٹ نہیں کرتی انیورسٹری تو انہوں نے بولا جب کہ ہاں آپ لوگ کےک لے کیا نہ کٹنا اور کھانا میری طرف سے کھانا تو یہ کےک اور کھانا ان کی طرف سے تھا تو اب ہم لوگ ان کے کٹنے لگی ہیں اور اور واپاس تھی اور واپس نے بولا ماما کہ میں کٹوں گی تو میں نے کہا چلو آج ہم دونوں کٹتے ہیں تو ادھر ہم دونوں کے کٹ رہے ہیں اور ماشاءاللہ سے ہماری شادی کو ہو گئے ہیں اکیس سال اور اکیس سال کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے گزر گئی ہیں پتہ چلتا ہے یہ کال کی بات ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ادفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اور یہ تھی میری آج کی ویڈیو چھوٹی سی ویڈیو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں اگر میری چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں چلے پھر کال ہوتی ہے ملاقات پھر نیکس ٹائم اپنی گروسٹی کروں گی پھر وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کے پاس در رمضان پر پیشن ہے وہ شیئر کروں گی تو پھر چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ پھر نیکس ویڈیو بھی آپ لوگ تاکہ میری پہنچ سکے اکی لافیز اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اور اپنا بھی حیال رکھئے گا